نمسکر دوستو آج میں آپ کے لئے کے آئے ہوں پوہے کی ایک بہت بڑیہ ریسیپی اور بڑے ہی بڑیہ طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اور اس کا ایک یونیک مسالہ بھی بنایا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹہ بہت ہی بڑیہ بنے گا بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوہا جو ہے بڑا ہی ایک لائٹ فوڈ ہے صبح صبح ناشتے میں آپ کھا سکتے ہیں اور شام کا بھی کھا سکتے ہیں بڑا ہلکا ناشتہ یہ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں تو بیل آئیکن دبانا نہ بھولنا اور کمنٹ شیئر جرور کرنا تاکہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو چلو شروع کرتے ہیں پوہا کی ریسیپی تو میں نے دھائی سو گرام پوہا لیا ہے بڑی اچھی کوالٹی کا پوہا یہ لیا ہے اور تھوڑا سا اس کو چھان لیا ہے تاکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو کن ہے وہ باہر نکل جائیں اور یہ پوہا ہمارا جو بنے گا وہ تھوڑا کھلا کھلا سا پوہا بنے اور بلکل بھی یہ گاڑا نہ بنے اور وہ کھلا کھلا سا بن کے تیار ہو تو اس کو ابھی ہم تھوڑا سا پر سے پانی ڈال کے چھلی میں تو اس کو تھوڑا سا بھگوئیں گے اور اتنا یہ کہ بھگونا ہے کہ یہ تھوڑا سا موشتن ہو جائے اور تھوڑا سا گھیلہ ہو جائے لیکن بلکل یہ پانی کے بیچ میں گلے نہ اور نہ ہی اس کے بیچ میں پانی ہم نے ڈال کے لگتا رکھنا ہے جیسے ہی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بوتل سے تھوڑا سا پانی آپ اس کے اوپر اڈیلنا ہے تاکہ ایکسا پانی امیڈیلی باہر نکل جائے اور پانی کھڑا نہ رہے اب اس کا سپیسل مسالہ بنائیں گے اس میں میں نے دھنیا یہ کشمیری لالمیچ ڈالی ہے تھوڑا سا چار پورڈر ڈالا ہے اور بعد میں ایک چھوٹا چمچ ایک چوتھائی چھوٹا چمچ میں نے اس میں بلک پیپر جو آپ کی کالی مرچ کا پورڈر ہے وہ ڈالا ہے تو یہ اس سے بہت ہی بڑی آپ کو پوہے میں خوشبو آئے گی ہو دیا کہ سپیسل مسالہ آپ سمجھ رہے ہیں پوہے کا اور ساتھ میں کچھ بڑی ایسی چیزیں لیں گے ہم جس میں کی میں نے بھوجیا لی ہے پینٹ لی ہے اور سرچوں کے دانے اور جیرہ لی ہے تو یہ مسالہوں کو ساتھ میں یہ جو مسالہ بھی ہم نے اپنا بنایا سپیسل مسالہ کاندھا لیا ہے پیاج تین چھوٹی کٹوی ہریمیچ اور کڑی پتہ اور نبو گارہ لیا ہے تو اسے ہم اپنا پوہ تیار کریں گے ایک چمچ میں نے تیل ڈالا ہے سرچوں کا باقی آپ جو یوز کرتے ہیں وہ تیل ڈال سکتے ہیں اس کے بیچ میں اور سب سے پہلے ہم جو ہمارے پینٹس ہیں ان کو ہم روشٹ کریں گے اور جیسے اس کا جو کلر چینج ہوگا تب تک ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اس میں کوئی تین چار منٹ لگیں گے تو تین چار منٹ میں یہ آپ کا جیسے ہی کلر چینج ہوتا ہے تو ہم اس کو الگ ایک برتن میں نکال لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہوگیا ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس سے یہ تھوڑا سا کڑک ہو جائے گا تو ابھی اسی تیل میں ہم باقی کا جو مسالیوگارہ اس میں وہ بھونیں گے تو سب سے پہلے ہم اسی تیل میں جیرہ ڈالیں گے جیرے کے بعد سرسوں کے دانے ڈالیں گے اور جیسے یہ چڑکنا چالو ہوں گے تب اس کے بیچ میں ہم جو کٹی ہوئی ہری میرچ ہے وہ ڈالیں گے تو آنچ آپ نے بالکل کم رکھنی ہے تاکہ مسالی ہمارے جلے نا اور ہری میرچ ڈال دی ہے جیسے یہ ہری میرچ تھوڑا سی سوفٹ ہوگی تب اس کے بیچ میں ہم اپنا پیاج ڈالیں گے تین پیاج میں نے لیے ہیں میڈیم سائج کے اور آپ کتنا پوہ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پیاج کی کونٹری تو اگر آپ کم پوہ یوز کر رہے ہیں تو آپ دو پیاج ڈال سکتے ہیں اگر اس سے ایک زیادہ کر رہے ہیں تین یا چار پیاج آپ اسی طریقے سے اس کے بیچ میں ڈال دیں تو جیسے پیاج ہمارے تھوڑا سوفٹ ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں کری پتہ آپ نے ڈال دینا ہے تو کری پتے کا ٹیشٹ اور مہک آپ جانتے ہیں کتنی جبدست ہوتی ہے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تو جیسے یہ کڑی پتہ بھی ہمارا تھوڑا سا اس میں فرائی ہو جائے تھوڑا سا یہ شکوڑ جائے تو ہم اس کے بیچ میں اپنے باقی کے مسائلے ڈالیں گے تو حالدی ڈال دی ہے اور سواد ان سواد آپ اس کے بیچ میں نمک ڈالیں اور نمک کتنا ڈالتے ہیں اس سے تھوڑا کم ہی ڈالنا آپ کیونکہ یہ سوکھے جیسے بنتے ہیں جو پوہ سوکھا ہوتا ہے رائی جیسا بنتے ہیں اس میں وہ اگر زیادہ ہو گیا تو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا تو نمک آپ کم ہی رکھیں اور نمک ڈال کے آپ اس کو اچھی طریقے سے ایک بار ملا لیں اور اس کے بعد تھوڑا جو ہم نے ابھی سپیشل مسائلہ ڈالا تھا ابھی اس کی باری ہے تو تھوڑا آدھا ایک بڑا چمچ آپ وہ ڈال دیں تو یہ سپیشل مسائلہ ہے اور اس سے بہت ہی بڑیہ ٹیشن آپ کو پوہکا بھی لے گا تو اس کو بھی ڈال کے آپ اچھی طریقے سے ملا لیں ایک بار اور اس کے بعد ہم اس کے بیچ میں دو چمچ جو چھٹے چمچ ہیں وہ چینی کے ڈالے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ نے ڈالنا یا نہیں ڈالنا لیکن چینی اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے بھی مسائلہ جو ہیں اچھی طریقے سے بیلنس ہو جائیں گے اور ایک بڑا ہی چٹ پٹا ساتھ سواد آپ کو اس کا آئے گا ابھی جو ہم نے پوہ بھگویا ہوا ساتھ وہ سارا پوہ ہم نے اس کے بیچ میں ڈال دیا ہے اور ڈال کے ہم اس کو ایک بار اچھی طریقے سے ملا لینا ہے آنٹ جو ابھی آپ میڈیم رکھیں تیج آنٹ سے مت رکھنا کیونکہ یہ پوہ آپ کا اور مسائلہ جو ہے وہ جل سکتے ہیں تو آنٹ سے آپ لوٹو میڈیم ہی ابھی یوز کریں اور اچھے طریقے سے ایک بار آپ یہ اپنا پوہ جو ہے اس کے بیچ میں ملا لیں تو کیونکہ ملانے سے بھی یہ تھوڑا سا اورڈرہ ہی ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا جو پانی ہے ہم سپرنکل کریں گے اس کے اوپر کوئی تین چار بار تو اس سے کیا کہ اس میں معاشر آئے گا بھاپ بنے گی اور اس سے جو ہے ساتھ مسالے بھی ہمارے کریں گے اور پوہ بھی جو ہے تھوڑا سا کھیل جائے گا تو یہ سب کرنے کے بعد ابھی اس کے بیچ میں ہم جو پینٹ ہم نے روست کیے سے وہ پینٹ ڈالنے ہیں سارے پینٹ نہیں ڈال دیں اس میں سے تھوڑا سا بچا کر رکھ لانے ہیں اور تاکہ جب ہم پلیٹنگ کریں گے یا بعد میں اگر کسی کو جود پڑے گے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ ریڈی میڈ ہوں گے نہیں تو بعد میں بنانے جائیں گے تو ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہوگا تو اس کی طرح کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو ڈھکیں گے اور ڈھکے کو تین چار منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا پوہ ہے وہ بھی اچھے سکتے ہیں کھل جائے گا اور وہ چمکنے لگے گا تو یہ آپ یہ دیکھئے کہ پوہ میں چمک آگئی ہے اور بہت بڑی ہمارا بھی پوہ بن کے جو ہے وہ تیارہ نائنٹی پرشنٹ ریڈی ہے بھی تو بس ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا فائنل ٹچ دینا ہے تو فائنل ٹچ کے لیے تھوڑا سا آدھا جو بڑا چمچ ہے ہم نے وہ مسالہ اس کے بیچ میں اور جو ہم نے بنایا تھا وہ مسالہ اس کے بیچ میں ڈالنا ہے اور آدھا ڈمبو کا رس جو ہے آپ اس کے بیچ میں ڈالیے ڈالنے کے بعد ملا لیجئے تو یہ پوہ آپ کا تیار ہے اور لاشٹ میں اس کے اوپر دھنیاں جو کٹا ہوا دھنیاں وہ ہم چھڑکیں گے تو ایک دم مشت آپ کا یہ جو پوہ ہے یہ بن کے ابھی ہمارا تیار ہے جب کھائیں گے تو آپ نشت روپ سے اس کی تعریف کریں گے تو دوستو یہ آپ نے بھی گھر پہ بنانی ہے یہ جو پوہ بنانا ہے کھانے میں بہت لائٹ ہوتا ہے یہ بلکل اور آسانی سے پچھ جاتا ہے اور ایک دم جلدی سے بن بھی جاتا ہے تو اس کے بینیفٹس بہت جارے ہیں اور ایک نئی ایک ورائیٹی رہے گی آپ کے لئے تو اگر آپ نوات میں ہیں تو یہ ایک بار بنا کے جو دیکھنا اور اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی تو اور چاہتے ہیں آپ کی ایسی ریسی بھی آپ کو ملتی رہے میری تو آپ بیل آئیکن ضرور دوائیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے گروپ میں ڈال کے ضرور شیئر کریں تاکہ باقیوں کو بھی یہ انفرمیشن پہنچائی جا سکے تھوڑی یہ ریسی بھی پہنچ سکے اور اس سے مجھے بھی بڑا ہنسلا ملے گا اگر آپ کومنٹ کریں گے یا آپ تھوڑی ایمپروومنٹ چاہتے ہیں یا کوئی سیجیکشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور ریسی بھی چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کرنا اور مجھے لکھنا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی تو ابھی ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے پلیٹنگ میں پلیٹ ایک ساف لے کے پلیٹ اس میں یہ ڈالیے اور یہ دیکھو کہ ویسے ہی ہمارا پوہ بہت بڑیا بنا ہے لاسٹ میں آپ یہ مرچ جو ہے پیس وہ اوپر جرور اس کے رکھنا تھوڑا سا کٹا ہوا پیاج وہ اس کے اوپر چھڑک دینا اور بعد پہ پینٹ جو ہم نے بچا کر رکھے تھے وہ اس کے اوپر ڈالے اور لاسٹ تچ دینے کے لیے آپ اس میں آلو بھجیاں ڈالنا اور سیو جو ہم ڈالتے ہیں سیو یہاں ڈالتے ہیں دوسری والی اس کی جگہ پہ آپ یہ آلو بھجیاں ڈالیں گے تو بہت بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو یہ ابھی آپ کھائیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی بہت ہی جوالدف یہ ٹیسٹ ہے اس کا تو گرمہ گرمہ سے پروسیں آپ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیاوات اور ابھی آپ سب ویدہ لیتا ہوں اور ہم ملیں گے ابھی اپنی نیکسٹ والی ریسیپی میں تو تھنکیو ویڈیو مچ سٹے ہیلڈی سٹے ہیپی دھنیاوات